نحمد و نسلی اللہ رسولِ القریم مائن آف نالج کے موزز سامین السلام علیکم آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں عوام الناس کے درمیان بہت زیادہ کنفیجن اور ابحام پائے جاتا ہے لہذا اسی وجہ سے بتانا ضروری ہے کیا کرونا کی وجہ سے جماعت اور جمعہ ترک کیا جا سکتا ہے یا نہیں قطر میں جمعہ پر پابندی کی کیا شریح حصیت ہے جمعہ کس صورت میں موقوف ہو سکتا ہے ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو دلائل کی روش میں شریعت کے قرآن و حدیث سے دلائل بیان کریں گے ایک سوال ہوا مفتی صاحب سے قطر کے اندر کہ جی ہم جمعہ پڑھیں یا زہر ادا کریں تو مفتی صاحب نے زہر ادا کرنے کا کہا اور کہا کہ جمعہ کو موقوف کر دیا جائے اور انہوں نے دلائل دیا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ حکم بالکل دروشت ہے کہ ہلاکت میں خود کو نہیں ڈالنا چاہیے لیکن یہ صرف اسی صورت میں لاغو ہوگا جب کرونا وائرس کے مریض جن میں امام بھی شامل ہو اور دوسرے لوگ بھی ہو وہ نماز پڑھے ہو صرف احتمال کی بنیاد پر کہ کسی کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے اور پھر جمعہ ترک کر دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے لہٰذا یہ دلیل یہاں پہ اس پرسپیکٹیو میں یا پہلو پہ جائز ہو سکتی ہے جس میں میں نے بتایا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کے گئے نہ نقصان اٹھانا جائز ہے نہ نقصان پہنچانا ضرورت ہے تو ضرور اگر کرونا وائرس سے کوئی افیکٹڈ ہے تو وہ اگر مسجد میں ہے تو اس سے نقصان کا احتمال ہے لیکن صرف شک کی بنیاد پر اس صورت میں بھی یہ حدیث لاغو نہیں ہوگی جس نے لیسنیا پیاس کہا وہ مسجد کے قریب نہ آئے یہ بھی مکرو ایک حکم ہے دوسرا جمعہ کے لیے شرط حاکم وقت کی اجازت بھی ہے وہ جمعہ پڑھنے کی اجازت دیں تکہ ترمی کیونکہ منع کر دیا ہے حاکم نے اسی لیے جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا یہ فتوے کیلئے ایک دلیل دی گئی ہے لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ حاکم وقت اگر کوئی غیر شریح حکوم دے کیونکہ شریح سے مطابقت نہیں رکھتا ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے جیسے کہ ہم آگے بیان کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جمعہ سے اسی صورت میں موقوف ہوگا جب ہنڈر پرسنٹ یقین ہوتا ہے کہ ہاں حلاقت میں ڈل رہا ہے آدمی یا فتنے کا خوف ہے تمام لوگ کرونا کے مریض ہیں اور ان کی ویعہ سے آپ حلاقت میں پڑھ جائیں گے تو اس صورت میں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ موقوف ہو جائے جمعہ لیکن صرف شک کی بنیاد پہ کہ ایسا ہو جائے گا اور کسی کو ہوگا تو لگ جائے گا تو اس صورت میں جمعہ موقوف نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب میں جو پری کوشنز دی گئی ہیں احتیاطیں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ کرونا کے افیکٹیڈ ہیں وہ گھروں میں رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور مزیدیں وہاں پہ افعاد ضرور چلیئے کہ بند کر دی گئی ہیں اور جمعہ بھی نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کا فتوہ جو کانسل نے دیا ہے ایڈوائزرز کی سعودی سکوالرز کی انہوں نے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کو خوف ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہیں کرونا سے وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں مفتی مونیب الرحمان نے اس بارے میں جو فتوہ دیا ہے وہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ آیا نماز باجمات کو معتل کیا جا سکتا ہے جمعہ کے اجتماع کو معتل کیا جا سکتا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جمعہ کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے نماز باجمات کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اشارات ہیں اور احادیث میں تصریحات موجود ہیں حالات اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پیش آتے رہے خلفاء راشدین دشمن کے زمانے میں بھی پیش آتے رہے لیکن قرآن کریم کی سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو دو ہے جس میں بتایا گیا کہ محض یہ وہم نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے این بیدان جنگ میں جب آپ دشمن کے مقابل سفارہ ہوں تو تب بھی فرمایا کہ آدھا لشکر دشمن کے مقابل بلکل ہائی الیٹ ریڈ الیٹ ان کے سامنے ہو اور آدھا اللہ کے رسول کی اقتدام نماز پڑھیں ایک رکعت جب وہ پڑھ چکے ہیں تو وہ مورچوں میں جائیں اور جو دوسرا مورچوں میں تھے وہ آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایوین حالت جنگ کے اندر بھی جماعت کو منٹینڈ رکھنے کا حکم دیئے گئے جیسے قرآن پاک میں فرمایا اور جب آپ ان کے ساتھ میدان جہاد میں ہوں پس آپ ان کے ساتھ جماعت کی نماز قائم کریں پھر ان میں سے ایک ٹولی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک رہے یعنی جب جنگ چل رہی ہو جب بھی آدھے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ آگے لڑائی کریں اور باقی لوگوں کو حکم ہے آدھے کہ وہ پیچھے جماعت قائم کریں اور پھر روٹیشن میں وہ لوگ جماعت قائم کریں گے جب اس صورت میں جماعت تاک نہیں کی جا سکتی اور جمعہ تاک نہیں کیا جا سکتا وہ بدجوئے والا ہے کہ جمعہ تاک نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں جبکہ کرونا کا صرف خدشہ ہے نماز جمعہ تاک کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ جمعہ کے بارے میں اس کی تاقید کے بارے میں ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر ضرور مہوڑ لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے یہاں یاد رکھنا ضروری ہے کہ جمعہ گھر میں نہیں پڑا جا سکتا اور جمعہ کی جماعت ہی ہوتی ہے اور اگر لوگ اس کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالی مہوڑ لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اس کو ایک بہت برا اور معیوب فعل سمجھے گئے جمعہ کو چھوڑنا احتیاط اور علاج جو سنت ہے وہ ضرور ایڈاپٹ کریں پریونشن کے بارے میں یعنی احتیاط کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ علاج سے زیادہ طاقت فر ہوتی ہے جو بھی علاج ہے یا احتیاط ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے جیسے کہ مختلف احادیث اسپیدال ہیں کہ وفد سقیف میں سے ایک شخص جو کہ جزام کا مرض والا تھا وہ آیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہ ملائے اور فرمایا لوٹ جا اور تمہاری بیعت ہو گئی یعنی اگر ہاتھ نہیں ملائے جا رہا ہے کسی سے اور منع کیا جا رہا ہے تو ضرور ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ ہاتھ ملانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے مستحب عملیں اور صرف اسلام علیکم کہہ لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے جیسے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کے مریض سے ہاتھ نہیں ملائے تھا تو احتیاطیں ضرور افزرف کریں ماس وغیرہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے سانیٹائزرز وغیرہ کا استعمال یہ سب کریں احتیاط ضرور کریں اسی طرح ایک اور حدیث ہے بظاہر وبائی متعددی بیماری والے کو صحت مندوں کے پاس نہ لائے جائے یعنی وہی بات کہ جو بیمار ہوں کرونا وائرس کے شکار ہوں وہ ضرور صحت مندوں کے پاس نہ جائیں تاکہ یہ بیماری ان تک ٹرانسفر نہ ہو سکے اسی طرح جزام والے سے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جزام بھی وبائی و متعددی بیماری ہے کرونا کی طرح اسی لئے شریعت میں یہی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور آ جائے جو افیکٹڈ ہوں اس طرح کے وائرسز سے ازباب اور توقل ضرور ہونا چاہیے ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ دوہ دوہ احتیاط سب سنت بلکہ لازم تک ہو جاتے ہیں دوہ دوہ احتیاط سب پہ عمل کرنا ہے بظاہر وبائی مرض والے سے میل جول نہ کیا جائے اس سے دور رہ جائے احتیاط اختیار کی جائے ماس دستانیں پہنے جائیں مخصوص احسیاتی لباس پہن کے عیادت اور علاج کیا جائے ایسے مریضوں سے متعلقا دوری نفرت ٹھیک نہیں ان کا ایمان اور حسلہ بڑھانا چاہیے احتیاط کا سمجھانا چاہیے اس حیث کیلئے دوہ دوہ کرنی چاہیے ماس مسکوص احتیاطی لباس پہن کے ملاقات کر کے حسلہ بڑھانا چاہیے خیال رکھنا چاہیے بلفیر ثابت کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مظاہر وبائی مرض کے لگنے پھیلنے کا خوف و تواف حج عمرہ جمعہ جماعت اجتماع میل جو اور مسافر پر پابندی لگائی جا سکتی ہے وہ سی صورت میں کہ ہاں جبکہ لوگ سارے افریکٹڈ ہوں اور صرف احتمال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ جی نہیں ہو سکتا ہے اس کو ہو اگر جو ہے افریکٹڈ اس کو تو گھر میں ہی رہنا چاہیے اس کو جمعہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور ہشاری احتیاط سے کام لو یہ بھی سورہ انسان میں کہا گیا ہے اونٹ نہیں باندھ کے پھر توقع اختیار کرو یہ ساری جو بیس ہم نے اوپر کیے کہ ازباب اور توقع وہ کس صورت میں ہوگا وہ صورت میں ہوگا کہ اونٹ نہیں باندھ کے یعنی ازباب اختیار کرنے کے بعد پھر توقع کیا جائے احتیاط علاج ازباب اختیار کرنا توقع تقدیر کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے اچھی طرح جان لو کہ اگر ساری امت تم کو نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے سے زیادہ نفع دینے پر قضرت نہیں رکھ سکتی اور اگر ساری امت تم کو نقصان پہنچانے کے در پر ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں لہٰذا کرونا وائرس یہ جو بھی وائرس ہو وہ سب اللہ کی جو ہے ویل سے ہے اس کی رزاق سے ہی ہے اور اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جس کو پہنچنا ہے تو اس سے خامہ وانڈر اور خوف پیدا کرنا بھی مناسب نہیں ہے وبائیں کیوں آتی ہیں یہ وبائیں و بیماریاں در حقیقت گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بھی مصیبت زمین پر آتی ہے یا تمہاری جانوں پر آتی ہے وہ پہلے سے اٹل شدہ تقدیر میں لکھ ہوئی ہے مزید فرمایا آپ کہہ دیں ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہو مزید قرآن فرق میں ارشاد خوشکی اور تری میں جتنی خرابی ہے وہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ انہیں چکاہے ان کی بدعمالیوں کی سزا تاکہ وہ توبہ کر لیں تو بعض اوقات انسانوں کے جو عمال ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے عمال ان حالات میں بھی کرونا وائرس زلدلہ آتا ہے سلاب آتا ہے ہم سب جو ہے بلیک مارکٹنگ کے اندر لگ جاتے ہیں ہورڈنگز زخیرہ اندوزی میں لگ جاتے ہیں جو بہت برے افعال ہیں جب اس حالت پہ پہنچ جاتی ہیں قومیں تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں حل کیا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاتِ اور مدد حاصل کرو سبر اور نماز کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں نماز کو قائم کرنے کے ذریعے مدد حاصل کی جائے گی اجمع اور جماعت کی نماز کو تک کر کے مدد حاصل ہوگی نماز ضرور پڑھیں اور ہر صورت میں پڑھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز میں فلا ہے نماز میں ہی کامیابی ہے نماز میں ہی شفا ہے اسی لئے بجائے اس کے کہ نماز چھوڑنے کے جماعت چھوڑنے کے بہانے تلاش کریں نماز پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ نماز آپ کو تمام مسائل اور وباؤں سے بھی نجات عطا فرمائی گئے قرآن پاک میں جمعہ کے بارے میں فرمایا اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فریق چھوڑ دو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ اور جب وہ لوگ تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے کہیں بہتر ہے اللہ بہتر روزی دینے والا ہے یعنی نماز جمعہ سے ریلیٹڈ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہماری فلا اسی میں ہے کہ تم اگر تمام کام چھوڑ کے جمعہ کے لئے چلے جاؤ گے اور اللہ کا فضل سب تم پہ اسی صورت میں نازل ہوگا جب تم جمعہ ادا کرو گے کیا اللہ تعالی نے وباؤں کے علاج کی طور پہ توبہ استفار نماز تلاوت دعا کو سبب قرار نہیں دیا تو یہ توبہ استفار نماز تلاوت وغیرہ ضرور کریں اور جماعت کو چھوڑنے کے بہانے تلاش نہیں تلاشیں بلکہ اب خاص طور پہ یہ ادا کریں نماز اور استفار اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سمجھ دینے چاہئے فائض و واجبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینے میں وباؤں کا علاج نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس سے اور وبائیں زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونا ہے اسی لئے جیسے کہ اشارات باریو تعالیٰ آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں رہو گے تب بھی تمہارے مقدر میں لکھا ہوا قتل وہ تمہاری خواب گاؤں تک پہنچ کرے گا یعنی کہ تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال نافذ ہونا ہے ہر حال میں اور ہم احتیاطی تضابی صرف اس لئے کرتے ہیں لیکن ہماری تمام احتیاطی تضابی ایوین ہم کلوں میں قید ہو جائیں اپنے گھروں میں قید ہو جائیں پھر بھی ہمیں اللہ کی مشیعت سے نہیں بچا سکتی اس لئے اللہ پہ پورا ایمان رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ وغیرہ سے نمٹنے کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ جہاں تعالیٰ پھیل جائے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر والے تعالیٰ کے علاقے میں داخل نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بھی تعالیٰ کی صورت میں بھی جمعہ اور جماعت کو ترک کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی تھی یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دنیا میں نافذ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شک کسی بھی وبا کی صورت میں اس کو لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے نہ وہ باہر نکلے نہ باہر والے اندر آئیں تاکہ یہ چیزیں نہ پھیلیں یہ سنت ایک اور ہماری اسٹیبلش ہو گئی ثابت ہو گئی دنیا کے اندر اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پابندہ کی ساتھ پہنچتے رہیں